انٹی ویکل لفٹنگ سٹاف سیول لائن نے وکاری موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرگنا وکار احمد عرف وکاری اور اس کا ساتھی ندیم نوازش شامل ہیں ملزمان کی نشان دہی پر لاکھوں روپے مالیت کی نو موٹر سائیکلز برامت کر لی گئی ہیں لاہور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ لاہور میں انٹی ویکل لفٹنگ سٹاف سیول لائن نے وکاری موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزیمان میں گروہ کا سرغنہ وقار احمد عرف وقاری اور اس کا ساتھی ندیم نوازش شامل ہیں گرفتار ملزیمان کی نشاندہی پر لاکھ روپے مالیت کی نو موٹر سائیکلیں اور اسیحہ درامت کر لیا گیا ہے لاہور سے اہم قبل سے آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور میں انٹی وحیکل لیفٹنگ سٹاف سیول لائن نے وقاری موٹر سائیکل چور گئے گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ وقار احمد علف وقاری اور اس کا ساتھی ندیم نوازش شامل ہیں ملزمان کی نشاندہی پر لاکھ روپے مالیت کی نو موٹر سائیکلز اور استحابی برامت کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وسیم صابر وسیم صابر آگاہ کیجئے گا اس وقاری گینگ کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ملزمان کا شہر کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکلز چوری کی مطابق مزید واردانوں کا بھی انکشاب ہوا ہے اگر بات کی جائے ملزمان کی ملزمان صابقہ ریکارڈ یہ ہوتا ہے اور اسے قبل بھی کئی بار جیل جا چکے ہیں جبکہ گن پوائنٹ پر یہ لوگوں سے موٹر سیکلز چھینتے بھی تھے چوری بھی کرتے تھے اگر بات کی جائے ڈی ایس پی ای وی ایل ایس کی تو مضمل حسین کی سربرائی میں انچارج موٹر سیکلز سٹاپ جو ہے وہ سیور لائن انسپیکٹر جو ہے وہ حضر نے جو ہے وہ اپنے دیگر ملازمین کے ہمرا جو ہے وہ چھاپا مار کے جو ہے وہ ملزمان کو پر اتار کیا ہے ملزمان کی اگر بات کی جائے تو لاہور کا کوئی بھی ایسا علاقہ کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے موٹر سیکلز چنیچ نہ کی ہو اور چوری نہ دی ہو جبکہ چوروں سے جب میری ملاقات ہوئی میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ عرصہ درات سے جو ہے وہ ماسٹر کی کے ذریعے جو ہے وہ موٹر سیکلیں کھولتے تھے موٹر سیکل چاہے نئی ہو چاہے پرانی ہو اس کو دوسرے ازلا میں جا کے فروخت کیا جاتا تھا نئی موٹر سیکل کی قیمت ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں ایک لاکھ پندرہ ہزار بے کا جو موٹر سیکل بان ٹو فائیٹ کریدا جاتا ہے وہ صرف پچیس ہزار روپے جو کہ دوسرے ازلا میں جا کے فروخت کیا جاتا ہے سیمنٹی موٹر سیکل کی بات کریں دس سے پندرہ ہزار روپے کی نئی موٹر سیکل جو ہے لاہور سے چوری کی گئی دوسرے ازلا میں جا کے فروخت ہوتی ہے دونوں ملزمان نے جو ہے وہ متعدد وعادتوں کا انکشاب کیا ہے ڈی ایس پی جو ہے وہ راجہ مضمل سے جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ملزمان صاحب کا ریکار یہ آتا ہے ابھی بھی ان کے سلاف جو ہے وہ متعدد مقتمات جو ہے وہ نکل آئے ہیں چبکہ سی آروں کے مطابق جو ہے وہ تمام ملزمان ان کے تین ساتھی جو تھے وہ بھی جو ہے وہ اس وقت فرار ہے جن کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں دو ملزمان کے قبضہ سے جو ہے وہ موٹر سیکلیں بھی برامت کر لی گئی ہیں اور اصلہ بھی برامت کر لیا گیا ہے دونوں کو جو ہے وہ چلان کر کے جو ہے وہ کیمپ جیل کے حوالے سے بھی کر دیا گیا ہے اسیم صابر یہ بھی بتائیے گا کہ اس گینگ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے کل کتنی موٹر سیکلیں ان سے برامت کی گئی ہیں تقریباً گیارہ موٹر سیکلیں جو ہے وہ اب تک ان سے برامت کی گئی ہیں اس سے ثابتہ ریکار کے پر بات کریں تو ثابتہ ریکار کے مطابق بھی جو ہے وہ یہ پچاس پچاس موٹر سیکلوں میں چلان ہوئے تھے ابھی جو ہے وہ ان کے قبضہ سے جو ہے وہ تقریباً ایک درجن کے قریب موٹر سیکلیں برامت کی گئی ہیں مورسیکلوں کی صورتی حال دیکھا جائے تو مورسیکلیں ان میں بھی ہیں جو کہ لوگ اپنی خون قسینے کی کمائی سے مورسیکلیں خریدتے ہیں اپنا پیٹ کارٹ کر خریدتے ہیں اپنی تنخوائیں جو ہے وہ گروی رکھا کر مورسیکلیں خریدتے ہیں لیکن چور صرف پچاس اربی کی جو ہے وہ ماسٹر کی چابی بنواتا ہے ماسٹر کی والے سے جبکہ وہ اسی چابی سے جو ہے وہ مورسیکل کو کھول کے جو ہے وہ بزریا روڈ یا پھر کسی ٹرک کے اندر جس طرح سے لاہور سے پاہر کیو پشاور ٹرک جا رہا ہے تو اس کے اندر مور سیکل کھول کے دکھتے نہیں تو یا کسی بوری کے اندر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ رکھ جانا سمان کھول کے اس طرح سے مور سیکلیں جو ہے وہ لاہور سے بڑی تیزی سے باہر جا رہی تھی تاہم جو ہے وہ ابھی ان کے قبضہ سے گیارہ مور سیکلیں پرامس کر لی رہی ہیں لیکن ان کا شفاعت ان کے زیادہ مور سیکلوں کے ہیں آہ ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ ان مور سیکلوں کو بھی جو ہے وہ جلد ریکوور کر لیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا وسیم صاحب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا سیکلوں کو بھی جو ہے